موسیقی 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 تربٹی اور ہنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی یہ آپ اسی سے پوچھے بڑی ماما یہ کیا کہہ رہی تھی منال سے مہم نے ماں کو دیکھا تو جلدی سے ان کی پیچھے چھپ گئی اور پھر سے بولی ہاں تو میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں کیا تم پوچھو اسے کہاں تھی یہ اتنے دینوں سے کس کے ساتھ ہی ہے اور تم نے اتنی آسانی سے اسے اپنا لیا پتہ نہیں کس کے ساتھ مو کالا کروا کیا ہی ہے یہ مہم ہنان چلائے بس اب ایک اور لفظ نہیں ورنہ جان نہیں لوں گا میں تمہاری ہنان ماہم کی طرف بڑھا لیکن جب اوپر نظر سیر پر کھڑی آنسو بہاتی منال پر پڑی تو رکھ گیا میری منال بدنام میری منال پاک دامن ہے یہ میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے تمہیں صفائی دینے میں دینے میں ضرور نہیں سمجھ جاتا آئندہ سور سمجھ کے بات کرنا بنا چاہاں انجام کی ذمہ دار تم ہدھ ہوگی ہنان بس اتنا بول کا اوپر کی طرف بارکہ منال کو ساہ دیئے اپنی کمرے کی طرف بارکہ منال کے بہت دل دکھا تمہام کی بولے کے جملوں سے وانسو بہجاری تحنان اسے بار پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے باتے وانسو صاف کرنے لگ بڑا منال کے بس کر دو منال اب بند کر دو رونا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں مجھے پورا یقین ہے تمہارے تم پاک دامن ہو یہ میں جانتا ہوں مجھے کسی کی صفائی کسی کو صفائی دینے کی ضرور نہیں تم بس مجھ پر بروسہ رکھنا میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہوں گا اتنی محبت ہے تم سے کوئی صفائی نہیں دیں گے سائی کی طرح تیرے ساتھ رہیں گے پر دکھائی نہیں دیں گے منال نے سر ہاتھ ہاں میں حالا دیا ہنانی مسکراتہ میں اپنے ساتھ لگا لیا اسے اور اوہ میں تو بھول ہی گیا کہ میں ایک ضروری کام سے آئے تھا گھر میٹنگ کے لیے جانے والی فائل تو میں گھر پر ہی گھل گیا تھا میں چلتا ہوں پھر میں لیٹ ہو رہا ہوں شام کو جب میں گھا رہا ہوں تو مجھے ریڈی نظر ہو تم پری اور حیدر کو لینے چانا ہے یہ حیدر بھی لڑکیوں کی طرح بہر گیا سو سرال اب اس کو مائی کے واپس لانے کے لیے جانا پڑے گا ہمیں ہنان کی بابا منال مسکراتی ہنان اس کے مادھے پا ہونٹرا کلماری سے فائل نکالتے ہوئے کمرے سے بھائی نکل گیا مہم کی ماما اسے ساتھ لیے اس کے کمرے کے طرح بڑھ گی مہم بیٹا کیا تھا یہ سب کیوں تمہیں ہنان سے جگڑ ہی تھی ہم سب بہت دکی ہے تمہارے لیے ہنان نے تم سے شادی تو کالی مگر ایسے لگتا ہے جیسے شادی کر کے بھول گیا تمہیں اگر تم جاہو تو اسے سہولہ لے لو میں نہیں تمہارے بابا نے یہی سوچا ہے تمہارے لیے میں مزید تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی ہنان تو خوش ہے منال کے ساتھ مگر تم اس کے زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی تم سوچ لو اچھی تھا ابھی بھی وقت ہے یہ نہ ہو کہ تم اس ساتھ زندگی گزارنے کی عادل پر جائے نہیں ماما میں ہنان سے طلاق نہیں لے سکتی اس سے اس سے بہت محبت کتی میں وہ چاہے مجھے زندگی بار نہ اپنائیں مگر میں اس کے نام پر زندگی گزار دوں گی بس کہا دو ماما یہ کیسی محبت ہے تمہاری جس محبت کا ہنان کو کوئی احساس نہیں اس یاد طرفہ محبت کے ساتھ امید ہے میری باتو کا سر ہوگا تم پہ چلتی ہوں تم اچھی تھا سوچ کا بتا دینا مجھے وہ کمری سے باہر نکل گی جبکہ ہم سوچ میں پڑ گی اور سر گٹنوں پر رکھ کے آنسو بہانے لگی شام کو ہنان ملک صاحب کے ساتھ گھر آیا تو سب لوگ تیار باتے تھے ہنان اپنے کمرے کی تیار باتے گیا منال بلیک ڈس پہنی تیار باتی تھی ہنان سلام کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا منال نے کپرے ہنان کی طرف بڑھا دیئے یہ کہ شربار کمیز ہنان حیرانگی سے منال کی طرف دیکھنے لگ پڑا جی شربار کمیز منال نے مسکراتے ہوئے ہنان کی بات کا جواب دیا ہم شربار کمیز اور وہ بھی بلیک میسے سے ہنان آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دو کہ میں شربار کمیز نہیں پہنتا لیکن آج ضرور پہنوں گا منال کا اداس ہوتا چاہا دیکھ ہنان جلدی سے بول پڑا لیکن یہ بتاؤ یہ سوٹ آیا کہا تھے اگلی ہی لمحی یاد آنے پر بول پڑا منال نے مسکراتی اور پون کے طرف اشارہ کیا آن لائن منگوائی ہے ممی کی ہلپ سے ہم چلیے دیکھتے ہیں ہنان درس تھامتے ہوئے واپس تھامتے ہوئے واشروم کے طرف بار گیا واشروم سے بہر آئے تو منال نیچے جا جکی تھی ہنان نے جلدی سے بال سٹ کیے گھڑی پہنی فرفیوم چھرکہ ہوتا اور واسکٹ پہنی پہنی سینڈل پہنی اور پون اٹھاتے ہوئے نیچے کتب آر گیا نیچے خرد سب گھر والو کے نظر جب ہنان پر پڑی تو سب دیکھتے ہی رہ گئے سب کی نظر ہنان پر جمزی کی ہنان مسکراتے ہوئے نیچے آرکا چلے اسے اس ملک کتب دیکھتے ہوئے بولا وہ مسکراتی ہاں بھائی چلو سب دیڑ ہو رہی ہے اسے ملک منال کتب دیکھتے ہوئے مسکراتی کیونکہ یہ آئیڈیا منال کا تحانہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس درس میں احسن ہاسپیٹر میں تھا جبکہ ماہم اپنے کمرے میں طبیعت حراب ہونے کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا اس نے باقی صاحب گھر والے چل بڑے منال دادوں کے ساتھ ساتھ چل لی تھی اور اس کے ساتھ ہنان پڑی کے گھر والوں نے بہت خوش دیلی سے ویلکم گئے ان سب کا کھانا کھانے کے بعد احسن اور نور کشتے کی بات چلو رکھ لے میں ہی نے ان کی شادی کی ڈیٹر بھی فائنل کر دی گئے پڑی اور حیدر کو صاحب گھر والے واپس آگئے سب حسن مسکراتی اپنے منہ کمروں کی تحبار کے سوائے حیدر اور ہنان کے اب بتاؤ بھی کیوں روکا ہے مجھے ہنان حیدر کو گھوٹے ہوئے بولا کیا ہو گیا کچھ دیر میرے ساتھ بھی ٹائم سپنڈ کر لو اچھا یہ حج ہے تو حید شروار کمیز وہ بھی بلاک جب میں کہتا تھا پہن لو تب تو نہیں پہنتے تھے اور آج کس کے کہنبا پہنی ہے بتاؤ ذرا حیدر حسید باتے ہوئے بولا وہ کیا ہے نا یہ کہ میری میسیز نے گفت دیا ہے مجھے اگر نہ پہنتا تو نراز ہو جاتی منال بس اس کی نرازگی کے دار سے پہن لیا ہنان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا ہم ویسے ہنان مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے مہام کے بارے میں بابی واپس آگے تم دونوں خوش ہو اپنی زندگی میں مگر مہام بھی تمہاری بیوی ہیں میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے بعد میں بات کروں گا ہنان جان بوجھ کا پنکانٹ سے لگائے سیڈیو کی طرح بڑھ گیا ہیدر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہیدر کندے اچھکا کر رہا گیا میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ مہام کو طلاق دے دو جب تم اپنی زندگی میں خوش ہو اسے کس حالت اسے کس بات کے سزا دے رکھی ہے ہیر کوئی بات نہیں پھر کبھی سکی ہیدر اپنے کمرے کے دوبار گیا کمرے میں گیا تو پڑی بڑے مجھے سے بھر پا لٹے آرام کر رہی تھی ہیدر نے اس کو آواز مگر پڑی اپنے جگہ سے نہیں ہلی ہیدر نے اس کے چہرے پاتے بال پیچھے ہٹا کا اس کے ماتھے پار ہونٹ راکتی ہے پڑی ذرا سا ہلی مگر اٹھی نہیں گہری نیند میں لگری تھی وہ ہیدر مسکراتے ہوئے کھرکی کے پاس جا رکھا اس کو آج بھی یہ سب ایک حب سال آگا رہا تھا پڑی اتنی آسانی سے اسے مل جائے اس نے سوچا نہیں تھا پڑی کس سال گیڑا کا دن جب اس کا نکاح ہوا ہیدر کے لئے بہت عزیز بڑا دن تھا ساری امیدیں دم توڑ گئی تھی اس دن ہیدر کو لگا اس نے پڑی کو کھو دیا مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا آج پڑی اس کے ساتھ ہے اس کی ہمسفر بان کر یہ احساس ہی بہت خوشکوار ہے ہیدر کے لئے مسکراتے ہوئے وہ بھی آ کر لیٹ گیا پڑی کہ والوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گیا ہنان کمرے میں گیا تو منال کھرکی کے پاس سوچوں میں گم تھے ہنان اس کے پاس جارو کا کیا ہوا میسیس ہنان کن سوچوں میں گم ہے ہوں گم ہو ہنان مسکراتے ہوئے بولا میں مہم کے بارے میں سوچی تھی کیا وہ ایسے ہی زندگی گزارے گی اب اس کے پاس بھی چلے جائے کرے کچھ دے وہ بھی تو آپ کی بیوی ہے اس کا بھی حق ہے آپ منال اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے بولیے ہنان منال کس جواب پر جی بڑ کا بات مزا ہوا منال کو غصے سے دونوں کندوں سے سہتی سامتے ہوئے اپنے طرف کھینچا آئے تو یہ بات کالی مگایندہ مت کرنا منال میری زندگی میں صرف اور صرف تمہارا حق ہے میری آہری سانس ساک رہے گا پھر کبھی دوبارہ ایسی بات مت کرنا بنا میری غصے سے تو تم واقف ہو مہم کی یہی سزا ہے زندگی بار یوں ہی بھگتے گی وہ اور مہم سے میرا رشتہ بس کاغذات کی ہاتھ تک ہے ہنان منال کو چھوڑتے ہوئے چینج کرنے چلا گیا واپس آیا تو منال کمبل میں موت چپائے لیتی آنسوں بہا رہی تھی آج بہت دن بعد ہنان کو اتنے غصے میں دیکھا اس نے تو ڈر گئے ہنان لمبی سانس بڑھتے ہوئے لائٹ باندھ کرتے ہوئے بڑھ پر آ کر لیٹ گیا منال کا مو اپنی طرف کیا اس کے آنسوں صاف کر کے اسے خود میں بینچ لیا ہنان آج کے بعد کبھی غصہ نہیں کروں گا تم پر منال کے ماتے پا ہنٹھاک دے منال خود کو ہنان کے حسار میں باقہ سکون محسوس کرتے ہوئے سو گئے کچھ دے بار ہنان بھی منال کو سوتے دیکھ مسکراتے ہوئے آنکھیں باندھ کی یہ سو گیا اگلے دن ملک صاحب آفیس اور فہیم میں تھی مسسس ملک بیٹی کو سامنے دیکھا جگین ہی نہیں کار پا رہی تھی دونوں ماں بیٹی کچھ دیر آنسو بہاتے ہیں پھر مسسس ملک نے ملک صاحب کتب دیکھا وہ مسکراتے ہوئے تو وہ فہیم کے دھوڑی اور اسے بھی گلے سے لگا لیا سانی باقی سب گھر والوں سے بھی ملی اس کے بعد فہیم کو ساتھ لیے اپنے کمرے کے دھوڑ گئے سانیہ بہت خوش تھی کہ اس کے بابا نے معاف کر دیو سے وہ فہیم کو اپنے کمرے میں کمرے میں لے گی بچپن کی تصویریں دکھا لی تھی سانیہ کو خوش دیکھا فہیم کو کہ ہنٹو پر بھی مسکرہ پھال گئے فہیم نے آگے بڑھ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا یم سوری میری وجہ سے تمہیں اپنے گھر والوں اپنے گھر اور گھر والوں سے دور ہونا بڑا سانیہ مسکرات دیو فہیم سے اللہ گھوتے ہوئے بولی نہیں صرف آپ کی وجہ سے نہیں ہماری وجہ سے کچھ ہوا اس سے بھول جائے اور آنے والی خوشیوں کا استقبال کرے سانیہ کی بات پر فہیم مسکرہ دیا جی حامل کو آنے والی خوشی بہت عزیز ہے میں یہ صاحب کچھ ہنال کی بدورت ہوا تھا پچھلے کئی مہینوں سے وہ ملک صاحب کو منانے میں لگا ہوا تھا سانیہ کو معاف کر دے مگر وہ اس کی بات کو نظرانداز کر دیتے لیکن آہر کاربو ہنال کی بات مان گئے ہنال کے ساتھ سانیہ کی گھر چلے گئے صحیح تو یہ تھا کہ ان کا اپنا دیل بھی بہت تردبتا تھا بیٹی کے لیے مگر ظاہر نہیں کرتے تھے ملک صاحب ہنال کے ساتھ سانیہ کی گھر میں داہل ہوئے تو سانیہ باگتے ہوئے باپ کے سینے سے جا لگی کچھ دیر آنسو بہاتری پھر ملک صاحب نے اسے خود سے لاکے اور سانیہ کی آنسو صاف کیے پھر فہیم سے بھی گلے ملے فہیم سے ملکا ان کی ان کو احساس ہوا کہ سانیہ کی پسند بہت اچھی ہے سانیہ کہتی رہی ان سے ڈیڈ پلیس ایک بار ملے اب فہیم سے مگر ملک صاحب نے اس کی ایک نہیں سنی اور سانیہ کی شادی طے کر دی جو کچھ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں بہت بھی ذمہ دار تھے آج ان کو شدہ سے اپنی گلدی کا احساس ہوا تھا فہیم کے والدین سے ملکا وہ دونوں کو ساتھ لیے گھر چلے آئے سانیہ کچھ دیر صاحب کے ساتھ بھٹی ریپیو کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گی میسیز ملک آج بہت ہوش تھی ان کے دونوں بچے خوش تھے اپنی اپنی زندگی میں ملک صاحب اپنے کمرے میں ویٹھے تھے تب یہ میسیز ملک ان کے پاس آ باتھی سمجھ نہیں آرہا کہ ایسے آپ کا شکریہ دا کرو ملک صاحب آپ نے بہت بڑی خوشی دے دی مجیاد سانیہ کو معاف کر کے بچوں سے گلتی ہو ہی جاتی ہے ماباپ کو اپنا دل بڑا کر کے معاف کرنا پڑتا ہے اس میں شکریہ دا کرنے والے کونسی بات ہے سانیہ میری بھی تو بیٹی ہے مجھے احساس ہو چکا ہے اپنی گلتی کا اگر میں اپنی بیٹی کی بات مان جاتا اس وقت تو ایسا نہ ہوتا سب میری گلتی ہے ملک صاحب افسردہ سے بولے نہیں ملک صاحب آپ افسردہ نہ ہو اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ماباپ تو بچوں کا بلا ہی سوئتے ہیں چلیے چھوڑیے ان صاحب باتو کو میں آپ کے لئے چاہے لے کراتی ہوں وہ مسکرات ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے ملک صاحب ہی مسکراتی یہ سب آپ کے سابزادے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اگر وہ مجھے نہ کہتا تو شاید زندگی بار بیٹی سے دور رہتے ہم لوگ ایک ماہ بعد احسن اور نور کی شادی کر دی گئی دوم دام سے اس شادی میں سانیہ فہیم اور ان کے گھر والے بھی شامل ہوئے دلہنبنی احسن کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سو گئے احسن کمرے میں آیا تو نور کو سوتے دیکھ اسے ایسا لگا جیسے اس کے ارمانو پاپا نہیں پھڑ گیا ہو اب ڈاکٹر سے شادی کیا تو ایسا ہی ہونا تھا احسن بیٹا اٹھ گنڈے کی نیز لازمی ہوتی ہے احسن مسکراتے ہوئے ارماری کے در بار گیا ارماری کھلنے کے بعد پاہ نور جلدی سے اٹھ بھٹی احسن مسکراتے ہوئے اس کے تھا بڑا اوہ ایم سوری ڈاکٹر نور میرا مطلب ہے میسز احسن میڈی بچہ سے آپ کی نیند حراب ہوئی احسن کے بعد پاہ نور کو اپنی گلدی کے ساتھ ہوئے مجھے پتہ نہیں چلا کب میری آنکھ لگے نور شرمندگی سے سار جکار بیٹری احسن آگے بڑھ کے اس کے پاس جا باتا نور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لی اور دوسرے ہاتھ میں تھوڑی سے تھوڑی سے پکٹے ہوئے نور کا چہرہ اوپر کیا آج کے بعد یہ نظرے مات جکا نا نور مجھے میری وہی دوست چاہیے بیوی کے روپ میں جو ہمیشہ نظرے ملا کر بات کرتی ہے یہ شرماتی گبراتی نور مجھے اچھی نہیں لگتی نور نے نظرے اٹھا کر احسن کے طرف دیکھا اور پیٹ سے نظرے جکا گی اور احسن کے سینے میں مو چھپائے ہسنے لگی احسن بھی ہسی اور اس کی گرد اپنے بازوں پھلا دیئے احسن اور نور دونوں نے اس رشتے کو دل سے قبول کھا لیا تھا سب اپنے اپنی زندگییں ہنچ سے سوائے مہم کے سب نے اسے سمجھائے کہ ہنان سے ہلا لے لے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے مگر وہ اپنی زندگی پر قائم رہی منال کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی ہنان گھر آئے تو منال کمرے میں لیٹی ہوئی تھی ہنان برشان ہو گیا منال کو اس حال میں دیکھا منال کیا ہوا تو مرد بیٹی ٹھیک ہے ہنان بیچائنی سے منال کدھر بڑھا جی میں ٹھیک ہو بس شکر سے آ رہے ہیں آنکھیں بند ہو رہی ہیں صبح سے ہنان پرشان ہو گیا منال کو ہسپیٹر لے گیا کچھ دیر بعد کچھ دیر باہر بیٹھا منال کا انجزائے کرتا رہا پھر ڈاکٹر نے اسے اندر بولایا ہنان سچ میں برشان ہو چکا تھا کیا ہوا کوئی برشانی والی بات ہے ڈاکٹر منال کے ساتھ ڈاکٹر مسکرہ دی نہیں نہیں کوئی برشانی والی بات نہیں ملک کی خوشی کی بات ہے ہنان کو جیسے اپنے کانوں پر شکی نہیں آئے اس نے منال کی طرف دیکھا تو منال شرما کرنے سے جھکا گی جی جی آپ ان کا اچھے سے حیاء رکھیں اب آپ لوگ جا سکتے ہیں مسکرہ دی ہمیں منال کو سال یہ کمرے سے باہر آ گیا تینکیو سو مجھ مسلز ہنان تم نے مجھے تنی ہوشہ بڑی تھی بڑی مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ میں ڈاڈ مرنے والا ہوں ہنان ہوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا منال مسکرہ دی نہیں یہ ہوشی ہمیں اللہ نے اطا کی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں بے شکر اللہ حمد اللہ ہنان مسکرہ دی ہمیں بولا گاری سٹار کالی مسلز ملک کو جب ہنان نے گارا کر یہ حبر سنائی تو وہ بھی خوشی سے ندحال ہو گئے مہم کو جب پتا چلا تو بس وہ مزید برداشت نہ کرتا گئے اس کا ضبط بس یہی طاق تھا ڈیٹ مجھے ہنان سے ہلا چاہیے سب ٹی وی لاؤنش میں باتھے تھے جب مہم ملک صاحب کے پاس آگر بڑی بولی یہ کیا بات ہوئے مہم جب ہم تمہیں سب تمہیں کہتے رہے کہ ہلا لے لو تب تم نے ہماری ایک نہیں سنے اور اب کہہ رہی ہو کہ خلا چاہیے اتنے مہینوں بعد آپ یاد آئے تمہیں مہم کی ماما بول پڑی جی ماما میں صحیح کہہ رہی ہوں میں نے ہانی کی بات ہو میں اقا ہنان منال کے ساتھ بہت برا گیا میری وجہ سے منال ہنان سے دور ہوئی اس کی بات کے سزا مل رہی ہے مجھے مگر اب اور نہیں میں تھک چونکہ بلیس ہنان مجھے معاف کر دو اور ازاد کر دو اس بیمانی رشتے سے مہم صاحب کے سامنے ہنان کے سامنے ہاتھ جھوٹے ہوئے اعتراف جرم قبول کر رہی تھی تم دونوں مجھے معاف کر دو منال میں تمہاری بھی گناہ گار ہوں مہم منال کے سامنے ہاتھ جھوٹے ہوئے بولی ہنان نے بڑے پاپا کی طرف دیکھا انہوں نے آگے بڑھ کر مہم کو سینے سے لگا لیا تم جیسے چاہو گے ویسا ہی ہوگا وہ مہم کو وہاں سے لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے دو دن بعد طلاق کے کاغذات تیار ہو کے آگے ہنان نے ان کاغذات پر سائن کر دی مہم نے بھی سائن کر دی ان دونوں کے رشتے ٹوٹنے بعد دونوں فیملیوں میں کوئی دڑار نہیں آئی اس میں گلتی مہم کی تھی اس لئے ہنان کو کسی نے کچھ نہیں کہا مہم بس اپنے کمرے میں ہی رہتی بہت کم باہر نکل دی اپنی زندگی کو بس اس نے اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا ہنان اور منال دونوں اسے معاف کر چکے تھے وہ دونوں اپنی زندگی میں حوش تھے آج منال کے گھر اللہ کے رحمت آئی اللہ پاک نے دونوں کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا ہنان کی حوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ اپنی پھول سے نازک بیٹی کو بازوں میں اٹھائے باتھا تھا یہ بلکل تمہارے چاہیے ہے منال اس کا نام ہم جنت رکھیں گے منال مسکرادی بہت خوبصورت نام ہے ہنان نے مسکرادی سے جلل میں لٹا دیا آتھے پہ ہونٹ رکھ دیئے آج میں بہت خوش ہوں تھانکس میری زندگی میں آنے کے لیے اس سے پہلے کہ ہنان کچھ اور گلتا جنت کے رونے کی آواز پہ پیچھے ہٹا اور مسکرادے ہوئے اس کے تک بڑھا اور اسے اٹھاتے ہوئے منال کو تھما دیا کچھ دن بعد ماہم جنت کو دیکھنے منال کے کمرے میں گئی تو سامنے کچھ مہمان بیٹھے تھے منال کے کمرے میں ماہم واپس جانے لگی تو منال اسے آواز دی ماہم آجو ان سے ملو یہ شمائلہ آپا ہے اور یہ ان کا بیٹا احمد آو بیٹھو ماہم با سے ان کو سلام کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی شمائلہ آپا اور احمد منال سے ملنے آئے تھے ہلا نے ان کو گھر کر ڈرس سٹینڈ کر دیا تھا مگر خود ابھی حافظ تھا شمائلہ آپس پیشلی جنت کو دیکھنے کراچی سے اسلام آباد آئی تھی یہ ماہم آگی وہی قزن ہے نا احمد منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جی منال احمد کی بات کا مطلب سامجھ چکی تھی باس مدد سرطہ جواب دیا ہنان گارہ تو سب نے ساتھ ملگا کھانا کھایا کچھ دے بعد احمد ہنان کو ساتھ یہ باہر چلا گیا وہ مجھے ضروری بات کرنے تھی ہنان تم سے احمد ہچکو چاہتے ہوئے بولا جی کہو کیا کہنا ہے ہنان مسکراتے ہوئے بولا احمد بھی مسکراتے ہوئے بولا ہنان کو حیرانگی ہوئی احمد کی بات بار تم کب ملے مہم سے اور تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ طلاق یافتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتے ہو بہت خوشی ہوئی مجھے جان کا ہنان مسکراتے ہوئے بولا بس آج ہی ملاقات ہوئی چھوٹی سی بس مجھے اچھے لگی مہم اور ماما کو بھی مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ وہ طلاق یافتا ہے اس سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے میرے لئے یہ کافی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ماما بات کالے مہم کے بیرن سے احمد کی بات پر ہنان مسکرات یہاں ضرور ہنان نے پہلے سب کو ایک ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر احمد اور اس کی ماما کو ڈرائنگ روم میں لائے ان کا تعرف کروایا بڑے پاپا یہ میرا دوست ہے احمد اور یہ ان کی ماما ہی یہ مہم کے رشتے کے سلسے میں آئے ہیں جی بھائی صاحب مجھے آپ کی بیٹی پسان ہے ہمیں انکار مت کیجئے کا بہت امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں یہ میرا کلوتا بیٹا ہے احمد جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہمیں مہم کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں سب نے حیرانگی سے ایک دوسری کی طرف دیکھا ملک صاحب نے ہاں کر دی رشتے کے لیے کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ مہم اپنی زندگی میں آگے بڑے سب گھر والوں کو احمد بہت پساند آئے مہم اور احمد کا رشتہ تیپ آ گیا دو ہفتے بعد مہم میسیز احمد بانکر دوم دام سے رکست ہوکا کرا چاہتے گی احمد مسکراتے ہوئے کمرے میں داہل ہوا مہم کے پاس آ بیٹھا میں جانتا ہوں بہت غلطیاں ہوئی ہیں تم سے اور بہت دکھ بھی دیکھے ہیں تم نے مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ بھلا کر نئی زندگی شروع کرو مہم نے نظرے اٹھا کر احمد کے دکھ دیکھا اور پھر نزدے جھکا گئی احمد مسکراتیا اٹھا لو پل کے دیکھ لو جی بھر کے کہ اب زندگی بھر انہی آنکھوں میں تم کو چمکنا ہے مہم بس ہلکا سا مسکراتی احمد نے جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس میں سے خوبصورت دائیمنڈ نکال کر مہم کو پہنا دی اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے سب اپنی زندگی میں ہوش ہو گئے سانیا اور فہم کے ہامی بیٹی نے چنم لیا جس کا نام انہوں نے دعا رکھا ہنان کی محبت منال کے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہے وہ منال ہنان جیسا جیب ساتھی پا کر بہت ہوش ہے دن پر جنت کو سمالنے میں مصروف رہ دی جنت نے ان دونوں کی زندگی کی ہوشیاں دوبالہ کر دی سابر کا دامن تھامے رکھنے والوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے ہنان کے دل میں منال کے لئے اللہ نے محبت ڈالی یہ منال کے صبر کا ہی پھال ملا اس کو سو ریڈرز آپ ساتھ بھی صبر کا دامن تھامے رکھئے اللہ پر برو سارے کی اور ماباب کی حدمت قطر ہے اللہ پاک سارے کام بنا دے گا